میں جوائن کریں ایڈوکیر حضر صدیق صاحب مائر قانون ہے بہت شکریہ حضر صاحب حضر صاحب آپ شاید سن رہے ہوں گے ابھی کوبردل شاہد صاحب کو انہوں نے جو میں آخری بات سے آپ آغاز کرنا چاہوں گے ان کی کہ وہ جو ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ ہے اس پہ انہوں نے ہی کہا کہ یہ تو ایک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے جو تہتالیس ارہکین ہے ان کو ڈی نوٹفائی کرنے کا جو موطل کی ہے اور آرٹیکل سکسٹی سکس ہی کہتا ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا یعنی کہ اس معاملے پر ایک انٹراکوٹ اپٹراکوٹ اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ معاملہ علج رہا ہے یا سلج رہا ہے بہت شکریہ آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ جو ہے سپیکر نے جب رولنگ سے مستعد کیا تھا اس کے بعد معاملہ جو ہے سبین گورن نے گیا سبین گورن نے آرٹیکل سکسٹی نائن کو ایک سائٹ پر رکھ دیا اور باقاعدہ اس کا فیصل کی اس پر بہت سے فیصلے آ چکے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہاں جو استیفے ہیں استیفے پہلے منظور جو کیے تھے قاسم سوری صاحب نے وہ انہوں نے سیٹ ایس آئی باپس دے رہی اور انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے اور قانون کے مطابق نہیں دیا فیصلہ اور وہ معاملہ اسلامباد آئی کورٹ بھی گیا اسلامباد آئی کورٹ نے بھی کہا کہ پہلے سپیکر کے پاس معاملہ لے جائے سپیکر کے جب کہہ دیا کہ استیفے ہم نے واپس لے لی ہیں تو سپیکر کون ہوتے ہیں کہ اس بات کو اس بنیاد کے اوپر اپنا نوٹی نوٹیفائی کرنے کا سپیکر کی بندیتی ہے شامل ہے کہ سپیکر خود کہتا رہا ہے کہ میں ایک ایک بندے کو یہ تو گئے ہوں ساتھ اپریل کے استیفے کیے ہوں ہیں جنہوں نے مظہور کیوں نہیں کیتنے عرصے میں اب جب دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ آگئی ہے اپنا اپوزیشن لیڈر بدلنے کے لیے نیشنل اسیمبلی میں آیا چاہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نیشنل اسیمبلی میں آئیں گے تو ان کا لگایا گیا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تو فارغ ہو جائے گا اور وہ تو ان کا سارا وہ تو کیا ہوگا وہ تو اس چکر میں آگئے کہ یہ کیوں نہ کیا جائے کہ یہ اس چیفے جو ہوتے دی ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑے گی اور کل زمنی الیکشنوں میں لڑ کر دو تھے ہائی اکسریت حاصل کر لیتے ہیں اور تیا پانچہ جو آئین کا کرنا ہے وہ کر دیں گے یہ والی جو سادشتی یہ بہاملی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک آئینی پوزیشن لی ہے اور یہ شرم سے ڈو بارنے کا مقام ہے ان جمہوری طاقتوں کے لیے لیکن سر قانون کیا کہتا ہے حضرت صاحب میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ جو انٹراکوٹ اپیل کی بات ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت کی ثوابتیت ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل دائر کر سکتی ہے تو کیا وہ کر سکتی ہے خانون کیا کہتا ہے اچھا پہلی دو بات ہے یہ وفاقی حکومت کا تو اختیاری کوئی نہیں ہے یہ تو سپیکر نیشنل اسیمبلی کا اور آپ میمبر پارلیمنٹیرین کا اختیار ہے یہ وفاقی حکومت کے آپ کہہ رہے ہیں یہ خواہش ہی نہیں ہے مطلب یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن ان کی اب یہ سواب دیت نہیں رہی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں تھانکیو سو مچ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے